جائے ہن دوستوں میں ہوں شمیم جہراج پوری اور آپ دیکھ رہے ہیں کہ این نیو چینل سب سے تیز سب سے بھروسے مند اور آپ کے دل کی آواز بنے رہی ہے ہمارے ساتھ اور دیکھتے رہی ہے کہ این نیو چینل اب خبر وستار سے دیکھیں ایسا ہے میرا ریٹیو رشدار تو ہے وہ اس میں کوئی دورہ ہے نہیں ہے میں تو نہیں کہا تو انہیں رشدار میرا ہے لیکن رہا سوال آپ نے ابھی کہا کہ آجمگڑ میں پھر یہ جو ہے سراب کے موت کا کہا رہا ہے دو جار اکیس میں اکپریل کے مہینے میں امیٹکر نگر اور آجمگڑ میں ملا کر کے باؤن موتے ہوئی تھیں یہی پرساسن کی ساجس سے ہو رہا تھا اور جب پرساسن نے انٹریٹ لیا لوکل پولیس کو ہٹا کے جانچ کیا تو پوائی تھانہ کے اندر گھت مٹیوپور باجار میں اتنی بڑی سراب کی فیکٹری ملی کی کئی ٹرالیوں پہ لزاک لانا پڑا ٹرکوں پہ لزاک لانا پڑا دوبلی کے سراب ابھی تین مہینہ پہلے اسی ماہول قصبے میں ٹاؤن ایریہ کے اندر سمسلی پورے گاؤں ہے قصبے میں آتا ہے تین راجبر کی سراب پینے سے موت ہوئی اور وہیں پر پرساسن نے وہیں کے لوگ جو ڈبلی کے سراب بیچے تھے پکڑے گئے جیل گئے آج بھی ماہول کے اگل بگل دسو بیسو لوگ سراب بیچے ہیں ڈبلی کے پرساسن سے کہا جاتا ہے لیکن پرساسن کیوں نہیں بولتا ہے کس فائدے کیلئے نہیں بولتا اس کو میں نہیں کہا سکتا ہوں اور دکان تو سرکار سرکاری ہے ٹھیکا ہے وہاں جا کے جانچ کریں ڈبلی کے سراب ہو اور جو سراب کی سیسی ملی ہے وہ آجمگڑ میں سپلائی نہیں ہوتی گورنمنٹ کی طرف سے باہری سراب ہے ایک ساجیس کے تحت بھارتی جنتہ پارٹی کے لوگوں نے ساجیس کیا سون کر ویرادری کے لوگ تھے گریب تھے ان کو میری سمجھ سے لوگ بتا رہے ہیں جو سننے میں آیا کہ کل فانکسن تھا اس فانکسن میں کسی بی جے پی کے ہی کار کرتا نے بی جے پی کے کار کرتاؤں نے ناج ناج گانا کیا ہے ناج گانا کیا ہے وہاں سراب پی پی ڈبلی کے سراب پی پی ناجے گیا ہے جو ابھی مجھے جانکاری کچھ لوگوں سے ملی ہے یہ ہے اور میں کہتا ہوں کہ اگر یہ دکان پر ڈبلی کے سراب ہو پائی گئی ہو یا بکتی رہی ہو تو جو چاہیں سو کاروائی کر رہے ہیں لیکن میرا پرساسن سے انرود ہے کہ پہلے اس کی تاقیقات کر لے صحیح کیا ہے گلت کیا ہے اس ماہول کے اگل بگل امباری کے اگل بگل ڈبلی کے سراب ہیروین افہیم چارس کون سی نسیلی پدار جو نہیں بکتی دو نمبر تھی لیکن پرساسن پر دھیان نہیں دیتا ہے کہنے کے بعد ایوائیڈ کرتا ہے کیوں ایوائیڈ کرتا ہے اس کو ہم نہیں کہا سکتے کپتان سے بات کیا کہ میں رنگیس کو بھیج رہا ہوں آپ دو تین دن کے اندر تاقیقات کر لیجئے جانچ کر لیجئے کیا صحیح کیا گلت ہے اگر دکان گلت ہے رنگیس کی تو رنگیس کو جل بھیجئے اگر دکان گلت نہیں ہے دکان سے نہیں کھری جا گیا ہے تو میں کہوں گا کہ نیائے ملنا چاہیے اور میں نے رنگیس کو ابھی پھون کیا کہ آپ چھیدے جاؤ کتوالی پر وہ کتوالی گیا ہے رنگیس کس لیشن میں آپ کے آتے ہیں رنگیس میری بھانجی کا لڑکا ہے میرے بہن کا ناتی ہے